بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ڈیفرنٹ قسم کے لنچ باکسز آئیڈیاز جو کہ بہت ہی مزیدار ہیں اور بچے اسے بہت پسند کریں گے کیونکہ سکول اب کھلنے لگی ہیں صرف یہ لاسٹ ویگ کی بچوں کا رہ گیا نیکسٹ ویگ سے بچوں نے جانا ہے تو میں نے ان کے لیے کچھ فروزن آئٹمز بنایا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر لوں کیونکہ ہر موم کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لنچ کیا دیا جائے تو سب سے پہلے ہم جو بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار چوکلیٹ پیٹی بنانے لگے ہیں اور بہت ہی سمپل آسان طریقے سے اور سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک ادت فروزن پراتھا ٹری کے اوپر میں نے تھوڑا سا میدار ڈسٹ کیا ہے درمیان میں سے اس کو کٹ کر لیا ہے اور دو حصوں میں اسے ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹی سپون جتنا چوکلیٹ سپریڈ آپ کوئی بھی یوز لازمی نہیں ہے کہ آپ نیوٹیلہ ہی لیں بہت سے کمپنیز کے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں جو سے کافی کم پرائس میں بھی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ایک ٹی سپون جتنا آپ نے بھر کے اس کی ایک سائٹ پہ آپ نے وہ لگا دینا ہے دوسری سائٹ کو اس کے اوپر پلٹ کے ایسے ٹرن کر دیجئے ایکسٹرا میدار جو اوپر لگ چکا اسے ہٹا دیجئے میدار صرف اسے پر ہم اس وجہ سے لگاتے ہیں کیونکہ جو فروزن پراتھے ہوتے ہیں یہ ہاتھوں کو چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی بھی پلیٹ میں اگر رکھیں گے تو اس پر چپک سے جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جیسی آپ نکالیں تو میدار ضرور اس پر ڈسٹ کیجئے پھر اس کے بعد اس کی سائٹ کو جو ہم سیل کریں گے وہ ہم فوق کی مدد سے کریں گے فوق کو ہلکا سے اس کے اوپر پریس کریں گے تو خود بخود ہی یہ دیکھیں سٹین سے اس کے اوپر فوق کا بنتا جائے گا اور اس کی سائٹ بلکل پکی سیل ہو جائیں گے دو طرف سے اس کو سیل کر دیں گے اور ایک عدد جو ہے بیکنگ ٹری ہے اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھ دیا اس کو گریز کرنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بس بٹر پیپر رکھیے اور یہ بناتے جائیے اور اس طریقے سے آپ اس کو ٹری کے اندر رکھتے جائیے اگر آپ نے اسے فریز کرنا ہو تو اسی سٹیج کے اوپر آپ اسے کسی بھی ایر ٹائٹ بیگ میں یا ایر ٹائٹ باکس میں فریز بھی کر سکتے ہیں اب دوسری چیز جو ہم بنانے لگنے ہیں فروزن پریٹر سے ہی وہ ہیں ہمارے منی کروسنٹس جو کہ آپ کو بہت سند آئیں گے بہت چھوٹ چھوٹے بہت خوبصورت سے بنائیں گے اسی طرح ہی ایک فروزن پریٹر ہم نے لے لیا تھوڑا سا میدر ڈسٹ کیا اب اس کو ہم نے ٹرائنگلز میں کٹ کر لیا ہے تقریباً چار طرف سے میں نے اسے کٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے سے سارے ہمارے پاس ٹرائنگلز بن کے آگے ہیں اب تھوڑا سا بالکل چوکلیٹ سپریٹ تقریباً ہاف ٹی سپون جتنا ہم اس کے اوپر والی سائٹ پہ لگائیں گے اور ہلکا سا جب اس کو رول آؤٹ کریں گے تو خوبصورت سا اس کا کروسنٹ کا جو ہے لوک آ جائے گی تو اسے بھی ایک ایک کر کے ہم بنا لیں گے اور اپنی جو بیکنگ ٹری ہے اس میں رکھ دیں گے اوون میں نے آن کر دیا ہے کیونکہ کم از کم بارہ سے پندرہ منٹ پہلے جو ہے اوون پری ہیٹ کر لینا چاہیے اگر آپ اوون میں نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ اسے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں بہت اچھے یہ بیک ہو جاتے ہیں پتیلے میں بھی آپ اسے پتیلے کو پہلے دس سے بارہ منٹ ہلکی آج پہ گرم کر دیجئے اس کے بعد آپ کوئی بھی سٹینڈ رکھ دیجئے یا کوئی بھی کٹوری الٹی کر کے رکھ دیجئے اس کے اوپر ایک ٹری چھوٹی رکھ دیجئے اور انہیں پتیلے میں یہ کم از کم جو بیک ہوں گے یہ ٹائم لیں گے کم از کم پینتیس منٹ اور اگر اوون میں آپ اس کو بیک کرنا چاہیں تو اوون میں یہ پچیس منٹ میں بہترین بیکوں کے تیار ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں گے سارے ہم نے ٹری میں یہ تیار کر لیے ہیں چوکلیٹ پاکٹس بھی بنا لیے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے پروسنٹس بھی بنا لیے ہیں اب کیا کریں گے انڈہ ہم نے بیٹ کر لیا ہے اور انڈے کو ہم تھوڑا تھوڑا سا بریش کے اوپر لگا کے ان سب کے اوپر بریش کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اوپر والی جو ان کی لیئر ہوگی بہت کرسپی سی بنے گی اور ان کا لک بہت پیار آئے گا اپری ہیٹڈ اوون تھا اس میں ایک سو اسی ڈگری کے اوپر بیس سے پچیس منٹ تقریباً بائیس سے تئیس منٹ پر بہت خوبصورت ان کا کلر آ جاتا ہے اور خوشبوت ان کی بہت ہی پیاری بنتی ہے آپ یقین کیجئے کہ یہ اس قدر لذیذ بنے تھے اور اس قدر لیئرز ان کے اندر تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بائیس سے تئیس منٹ کے بعد بہترین قسم کے ہماری جو یہ چوکلٹس ہیں یہ بھی تیار ہو گئی ہیں اور کراس رنگز بیمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ لگ ہی نہیں رہا کہ ہم نے یہ فروزن پراتھوں سے بنائے ہیں اچھا جی اب آ جاتی ہیں نیکسٹ اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پر ہم بنانے لگے ہیں چکن چیز پوٹیٹو پوکٹس تو یہاں پر تقریباً آدھا کلو آلو تھے جن کے میں نے چھلکے اتار لیے اور انہیں اُبال لیا تقریباً بیس منٹ میں یہ اچھے سے اُبل گئے اس کے بعد انہیں پانین کا نکال دیجئے اور ایک بول میں ڈالی کوشش کیجئے کہ گرم گرم آلووں کو آپ میش کر لیں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آسانی کے ساتھ میش کر لیں اب اس کے اندر جو چیزیں شامل ہوں گی ایک کپ جتنی اُبلی ہوئی اور شریڈ کی ہوئی چکن ہے چکن میں نے تھوڑی سی چکن تھی اس کو اُبال لیا ہے تقریباً دو سو گرام چکن تھی اس کو اُبال کے میں نے شریڈ کر لیا ہے ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک کپ بھر کے چوپت ہوئی ہوئی کیابیج یعنی بندگو بھی اور ایک بڑی عدد شملہ تھی میرے پاس اسے میں نے باریک چوپ کر لیا تھوڑا سا بچوں کے لیے ہیلڈی چیز بنائی ہے ساتھ ہی اس میں ایک کپ جتنی شریڈ ہوئی موزریلا چیز ہے چیز سے یہ کہ اس کا فلیور بہت لذیذ بنے گا چیز کو ضرور اس میں شامل کیجئے گا اچھا جی چیز بھی اس میں شامل ہو گئی اب اس میں جاتی ہے باری مسالے ڈالیں گے تو مسالے اس میں بہت سمپل جائیں گے ایک ٹیبل سپون جتنی اس میں لال مرچ کٹی ہوئی جائے گی اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون اس میں کالی مرچیں وہ بھی کٹی ہوئی پسی ہوئی وہ اس میں شامل کر دیجئے ایک ٹیبل سپون بھر کے چکن پاوڈر کا ہم نے اس میں لیا ہے مسالے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون جتنا بھر کے میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے جو کہ بہت لذیذ اس میں ٹیسٹ دیتا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے لیمن جوزتہ وہ اس میں شامل کر دیجئے ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیجئے اگر آپ کو نمک مرچ مکس کرنے کے بعد تھوڑا کسی چیز میں کم لگے تو آپ اس میں اور زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سائٹ پہ اس کو رکھ دیں گے اب باری آ جاتی ہے بریڈ کی کیونکہ ہم بریڈ پاکٹس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک لارڈ سائز کی بریڈ لے لی ہے اب درمیان میں سے بریڈ کو کٹ کر لیں گے لازمی نہیں کہ ایسا کوئی کٹر ہی ہو آپ کے پاس سٹیل کا گلاس ہوتا ہے یا کسی بھی پلاسٹک بوٹل جو جارز ہوتے ہیں ان کی جو ڈھکن ہوتے ہیں ان سے بھی آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو اس کی سائٹس بچ رہی ہیں انہیں بھی ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کے ہم بنائیں گے بریڈ کرمز تو ایک عدد پتیلی کو میں نے گرم کر لیا تھا اب اس میں یہ بریڈ کرمز کی جتنے ایکسٹرا سائٹس نہیں بریڈ کی وہ ساری ڈال دی ہیں بلکل لو فلیم پہ میں نے انہیں چار سے پانچ منٹ تک ڈرائی روست کر لیا ہے تو یہ تھوڑے سے کرکرے ہو گئے ان کے خوشبو بھی بہت پیاری آنے لگی تو اب اس اسٹیج کے اوپر ہم ان کے بنائیں گے بریڈ کرمز اس طرح بریڈ کرم بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو شیلف لائف ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور مہینہ تک ان بریڈ کرمز کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے جب ہم انہیں بریڈ پہ لگاتے ہیں اچھا جی اب آ جاتی ہے فلنگ کی باری پوکٹس کی جو ہم نے یہ بنائیں تھی اس پہ ایک ایک سائٹ کے اوپر ہم کیچپ لگائیں گے اور دوسری سائٹ کے اوپر ہم مایو لگائیں گے دونوں سائٹ پہ ہم الگ الگ چیز فلنگ کی بیس سن کا لگائیں گے تاکہ ٹیسٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے اب انہیں کسی بھی سپون کے ساتھ یا جیم نائف کے ساتھ آپ اچھے سے سپریٹ کر دیجئے کیچپ کو بھی آپ نے سپریٹ کر دینا ہے اور مایو کو بھی آپ نے بلکل سینٹر سینٹر میں کوش کر کے رکھ کے اس کو سپریٹ کر دینا ہے سپریٹ کرنے کے بعد اب جو ہم نے آلو کا اور چکن کا چیز کا جو بیٹر بنایا تھا ان ساری چیزوں کا تقریباً ایک بڑی ٹیبل سپون بھر کے اس کے درمیان میں ہم نے یہ بیٹر رکھنا ہے دیکھ لیجی جتنا آپ کو بیٹر پسند ہو دیکھی گا اور زیادہ نہ ہو جائے بس اس طریقے سے اتنا بیٹر بہت ہوتا ہے اب اسے دوسرے اس کا جو ہم نے کیچپ والا بریٹ پاکٹ کا تھا سائٹ وہ اس سے ہم اس کو کور کر دیو ہلکا سا ہاتھ سے اس کو پریس ضرور کریں گے یہاں پر دو عدد انڈے میں نے پھینٹ لیے تھے اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کب جتنا دودھ اور پھر پھینٹ لیں گے اگر اس میں ہم نے دودھ نہ ڈالا تو کمز کم پان سے چھے انڈے لگ جائیں گے اس کی کوٹنگ کے لیے تو اس لیے آدھا کب دودھ کا استعمال ہم ضرور کریں گے اب ہم کیا کریں گے ایک ایک کر کے جو ہماری بریٹ پاکٹ سے ان کو اس میں ڈپ کریں گے انڈوں میں پھر ہاتھ سے ہلکا سا اس کو اچھے سے اس کے اوپر کوٹ کیجئے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ہماری بریٹ پاکٹس بن کے تیار ہو چکی ہیں تو یہ بھی آپ بنا کے اس طریقے سے فریز کر دیجئے بہت آسان ہے صبح جب بچوں کا سکول جانے کا ٹائم ہو بس آپ اسے فرائے کرنے سے پندرہ منٹ پہلے باہر نکال لیے اور اس کے بعد آپ اسے فرائے کر کے بچوں کو دیجئے یقین جانئے یہ بہت لذیذ بنی تھی اب یہ جو ہے میں انہیں فریز ری کر رہی ہوں اسی طرح کوئی بھی یہ ٹائٹ باکس لے جیئے کوئی پولی تھین شاپر لے لی جیئے یا زپ لاؤگ بیگ لے لی جیئے اس میں آپ یہ شاپر لگا کے یہ شیٹ لگا کے ایک ایک کر کے آپ ان سب کو اس میں رکھئے ایک سے ڈیڈ ماہ تک انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا فریزر میں اب آ جاتی ہے یہ ہماری کیما رول کی باری تو سب سے پہلے تین ٹیبل سپون جتنا آئل میں نے ایک کڑاہی میں لے لیا ہے اس میں شامل کر رہی ہوں ایک عدد بڑے سائز کا پیاستہ جسے میں نے چاپ کر لیا ہے اسے تقریبا تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے جب اس میں پیاری سے خوشبو آنے لگ جائے گی تو ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن کا پیستہ میں نے وہ شامل کر لیا ہے اب اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پر ہے میرے پاس بیف کا کیما آپ چاہے تو اس میں چکن کا کیما بھی ایڈ کر سکتے ہیں چار سو گرام جتنا بیف کا کیما تھا وہ میں نے اس میں شامل کر لیا دو سے تین منٹ تک میں سے درمیانی آنچ کے اوپر ہی بھونوں گی کیونکہ جو کیمے کا پانی ہم نے اسے خوشک کرنا ہے اچھی طرح جب کیمے کا پانی خوشک ہو جائے گا تو تب اس کے بعد ہم اس کو مسالے ڈال کے اس کی بھنائی کریں گے یہاں پر دو سے تین منٹ اچھے سے گزر چکے ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر کالی مرچ کے پاوڈر کے بعد اب اس میں جائے گا آدھا ٹی سپون جتنا حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے نمک اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون لال مرچ یعنی کٹی ہوئی لال مرچ آہے آپ اسی بھی تھوڑا سی ڈال سکتے ہیں وہ زیادہ تیز مرچیں پسند ہیں اور ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر یعنی پسا ہوا دھنیا پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہی پسا ہوا زیرہ پاوڈر اور ساتھ ہی ہم اس میں سکویز کریں گے ایک ادد لیمن کیونکہ یہ بہت ٹیسٹیز کا ٹیسٹ آئے گا لیمن کا اگر آپ اسٹیج پہ ڈالیں گے اور یہاں پر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے یہ صرف رول کیلئے نہیں بلکہ اور بھی جو آپ کیمہ پراتھا بناتے ہیں کیمہ نان بناتے ہیں اور کوئی بھی کیمہ کی فلنگ والی چیز بناتے ہیں اس کے لیے بیسٹ کیمہ ریسپی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو ادد چاپ ہوئے سرخ والے ٹیماتر جس سے ہماری کیمہ کا کلر اور بہت خوبصورت آئے گا اس ٹیماتروں کو اچھی سے مکس کر کے اسے دس منٹ کے لیے ڈھک دیجئے تاکہ کیمہ بھی گل جائے اور ٹیماتر بھی نرم ہو جائے دس منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹایا ہے تو کیمہ ماشیلہ کافی حد تک گل چکا ہے اور ٹیماتر بھی نرم ہو چکے اب ٹیماتروں کو میش کر لیں گے ٹیماتر و کیمہ جب اچھے سے بھن جائے گا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون جتنا چاپٹ ہوا ہوا پیاز ساتھ ہی اس میں جائیں گی تین سے چار سبز مرچیں کٹیوی اور ساتھ اس میں جائے گا فریش کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ اب ان ساری چیزوں کو اس میں مکس کر کے دو سے تین منٹ کا ہلکی آنچ پہ دم دے کے پھر چولا بند کر دیجئے گا اور اسے کسی تھنڈی جگہ پہ رکھ دیجئے گا تاکہ فیلنگ کے لیے جلدی سے تھنڈا ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کیجئے اور ایسی پتلی سی جو لئی جو ہوتی ہے سلڑی ہوتی ہے آپ اس طریقے سے یہ بنا لیجئے اب باری آ جاتی ہے رول بنانے کی تو رول کی پٹھیاں یہ آپ کو آسانی کے ساتھ کسی بھی مارکیٹ بیکری شاپس مارٹ ہر جگہ سے مل جاتی ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ رمضان کے لاوہ بھی آپ کو یہ اویلیبل ہیں بلکہ انہیں بنا کے آپ رکھی یقین جانی ہے کہ باہر کی چیزوں سے گھر کی چیزیں بہت بہتر رہتی ہیں اب رول کو بنانے کی یہ دو طریقے میں آپ کو سکھا رہی ہوں آپ بس یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے رول کو کور کرنا ہے سلڑی اچھے طریقے سے ہم نے اپنے رولز کے اندر لگانی ہے تاکہ رول ہمارے بالکل بھی نہ کھلیں اس طریقے سے کور کر کے آپ ایک ایک کر کے سارے بناتے جائیے دوسرا طریقہ اس طریقے سے تھا پہلے میں نے سکوئر شیپ میں بنایا ہے اب میں نے ٹرائنگل میں رکھا ہے اور اس طریقے سے سلڑی آپ نے اچھی طرح اس کی سائٹس پر لگانی کیونکہ سائٹس اگر اس کے خالی رہ گئیں تو وہاں سے آئل اندر چلا جاتا ہے اور اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ سارا کیمہ پھر نکل جاتا ہے اور رول جو ہوتے ہیں وہ ہمارے خالی فرائے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے بس ایک ایک کر کے آپ سارے رولز کو بنا لیجئے تو یہاں ہمارے سارے رولز بن کے تیار ہو چکے ہیں اب انہیں آگے باری فریز کرنے کی تو کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں یا ایر ٹائٹ بیگ میں آپ اسے ڈال کر ایک مہینے کے لیے ارام سے فریز کر دیجئے بس صبح بچوں کے لنچ ٹائم پہ انہیں باہر نکالیے دس منٹ پہلے اور فرائے کر کے دے دیجئے اچھا جی اب باری آ جاتی ہے ہماری پوٹائٹو بالز بنانے کی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک ادت میں نے بڑے سائز کا بریڈ لے لی ہے اس کی سائیڈز میں نے کٹ کر لی ہے سائیڈز کو کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی جو سائیڈز ہیں اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے بلکہ انہیں بھی میں ان کے بھی کرمز بنا کے فریز کر دوں گی اب وہی جو ہمارا آپ چاہیں تو یہاں تھوڑے سی کٹیوی لال مرش کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے سے تھوڑا سا فیکاپن بھی آ جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے بریڈ کو پانی کے اندر ڈپ بلکل نہیں کریں گے کیونکہ میری بریڈ بہت فریش تھی اگر میں پانی کے اندر ڈالتی تو یہ بلکل پانی بن جاتی تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے پانی اس کو لگا کے ہلکا سا بریڈ کو نچوڑ لیا اب درمیان میں جو ہے اس کے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے وہی جو فلنگ تیار کی تھی وہ ڈالی اور اب ہاتھوں کی مدد سے اسے بال کی ایک شیپ دے دیجئے کیونکہ بریڈ ہے پانی لکی نرم بھی ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ آپ کے یہ بالز بن جائیں گی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بنیں گی لیکن یقین کیجئے کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو بچے سے بہت پسند کریں گے اور میری ویڈیو کو آپ ضرور اینڈ تک دیکھئے گا یقین جانئے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگی ہے اور بہت زیادہ برطن بھی دھونے پڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو مجھے میری ساری تھکاوٹ یہی پر ہی ختم ہو جائے گی تو ایک ایک کر کے جو ہے سارے بالز میں نے یہاں پر تیار کر لی ہیں اب سب سے پہلے اسی طرح ایک عدد انڈا تھا اور ایک چوتھائی کپ میں نے اس میں دودھ ڈال کے اس کو پھینٹ لیا ساتھ کرمز بنا کے پلیٹ میں رکھ دیئے اور ایک ایک بال کو آرام سے ہم پہلے انڈے والے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور پھر ہلکے ہاتھ سے بلکل جو ہے انڈے کو ایسے نکال دیں گے اس کے اوپر سے دھمانا نہیں ہے ورنہ اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد بریٹ کرمز میں اسے اچھے سے کوٹ کر لیں گے ایک ایک کر کے یہاں پر انہیں سارے بنا لیں گے اور اسی سٹیج پہ ہم اسے فریز بھی کر دیں گے کسی ایٹ ایٹ باکس ایٹ ایٹ شاپر میں اور انہیں بھی مہینہ ڈیٹ مہینہ کچھ بھی نہیں ہوتا اب باری آگے ان سب کو فرائے کرنے کی تو سب سے پہلے ہم رولز کو فرائے کریں گے رولز کو بھی ہم نے جو فرائے کی یہ ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس طرح یہ ہوتا ہے رولز کافی دیر تک خستہ رہتے ہیں تیز آنچ پہ کسی بھی چیز کو ہم نے فرائے نہیں کرنا انہیں بھی کافی میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھا ہے تیز آنچ بلکل نہیں تھی کیونکہ جتنی آپ لو ٹو میڈیم پہ ان کو فرائے کریں گے اس طرح یہ ان کا خستہ پن کافی ہو کم از کم دو سے تین تین منٹ لگے ہیں مجھے ان کو فرائے کرنے میں ایک منٹ کے بعد میں نے ان کو پلٹا ہے زیادہ ان کو الٹ پلٹ آپ نے نہیں کرنا تو تین منٹ کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ہمارے جو چیز بالز ہیں بریٹ کے وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں کوئی بھی نہیں جان سکے گا کہ ایک ہی پلنگ میں تھوڑی سی ورییشن کرنے کے بعد دو ڈیفرنٹ چیزیں آپ نے اتنی مزیدار بنا لی تو یہ ہماری تھیں جو بریٹ پاکٹس ان کو بھی ہم نے لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے تو اس کو بھی تقریباً ایک منٹ کے بعد میں پلٹ رہی ہوں زیادہ آپ نے الٹ پلٹ اس کو بھی نہیں کرنا تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے فلفی ہو گئے ہیں یہ فرائے ہونے کے بعد تو یہاں پر ہماری ماشاءاللہ جتنی چیزیں تھیں بن کے تیار ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت پسند آئیں گی اور کوئی چیز مشکل نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو گھر میں موجود نہ ہو بہت سیمپل انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے کیونکہ بچوں کے سکول کھلنے لگے ہیں ماں کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی کہ آج لنچ میں کیا دیا جائے تو کچھ لنچ بوکس آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ مان فاطمہ کا لنچ بوکس تھا تو میں نے کہا چلیں پہلے ان سے شروعات کرتے ہیں تو یہ کدر چیز بال آپ اس طرح سے رکھ دیجئے ساتھ ہی جو چوکلیٹ کی ہم نے بنایا تھا پاکٹ سا وہ آپ رکھ دیجئے ساتھ ایک کیچپ رکھ دیجئے کیونکہ بچے کیچپ بہت شوق سے پسند کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہلڈی بنانے کے لیے ایک بنانا رکھ دیجئے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے ساتھ کوئی بسکٹ یا کوکومو یا چپ ساتھ کچھ بھی اس طرح کی ایک چیز ضرور دے دیجئے اب باری آگے اب دو رافے کا لنچ بنانے کی تو اس کے لیے میں نے یہاں پر بریڈ پاکٹ رکھ دی ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے رول فرائی کیا تھا رول ہم نے اس طرح رکھ دیا ہے ساتھ ہی جو ہے آپ کیا کیجئے کہ تھوڑا سا کوئی ایک ٹیشو پیپر رکھ دیجئے ٹیشو پیپر سے ہی ہوتا ہے کہ چیزیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتی ہیں اور بچے کھانا کھانے کے بعد لنچ کرنے کے بعد ہاتھ بھی ساف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بچے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ چھوچھوڑے پورشنز والے میں لنچ باکسز نہیں لیتی اچھا جی اب باری آگئی ہے اب جیسے سکول میں آئے دن ان کا ہوتا ہے جی گیٹ ٹوگیدر ہے ویکنڈ ہے لازٹ ڈے کلاس کا تو ہم آج پارٹی کریں گے تو پارٹی اگر یہ کرنا چاہیں تو اس طرح کا کوئی بھی تھوڑا سا بڑا باکس لے لیجیے باہر سے چیز لینے کے دینے کے بجائے یعنی آپ کوئی چپس لے کے دے رہے ہوں یا کوئی اور بیکری آئٹم لے کے دے رہے ہوں اپنے گھر میں دیکھیں کتنی اچھی اور صاف ستری چیز بہت آسان کتنی میں نے سمپل اور آسان ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس طرح سے بچوں کو بنا کے دیجئے بچے بھی بہت خوش ہوں گے اور ان کے کلاس میٹس بھی بہت خوش ہوں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر لذیز اور مزیدار ہماری آج کی ساری ڈشز بن کے تیار ہو چکی ہیں ہم نے شام کی چائے کے ساتھ ان کو تھوڑی وہ چیزیں جو میں نے فرائے کی تھی ان کو ہم نے ٹرائے بھی کیا بہت پسند کی بچوں نے بھی اور ان کے بابا نے بھی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیر آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تین کیو